ہیلو فرینڈ آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو آج میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی دیس لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں وہ دھوکلا ہے تو دھوکلا بنا کر کے بتائی ہی ہوں اور اس کا ریسیپی بھی دکھائی ہوں آپ لوگ پلیز ہمارے ریسیپی کو فولو کریے اور ہمارے طریقے سے بنائیے کیونکہ دھوکلا ہر کسی کو پسند آتا ہے ہمارے ہی بھی اور بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے تو پوری ریسیپی میں آپ بنے رہیے گا اگر ہمارا ریسیپی اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ہمارے چینل کو دھوکلا بنانے کی لیے میجرنگ کب سے ایک کب بیسن لیں گے اور بیسن کو میں چھاند لوں گی چھاندی کے بعد میں ایک چمس اس میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑے سے ون فورت حل دی اور جس کب سے میں بیسن لی تھی اسی میجرنگ کب سے میں دہی لی ہاپ کب ہاپ کب فیٹا ہوا دہی لی ہوں اور ہاپ کب اس میں پانی ڈالوں گی اور دونوں کو میں مکس کروں گی دہی اور بیسن کو مکس کر کے ہم کو ایک ہی ڈائریکشن میں اس طرح سے دس منٹ فیٹنا ہے دس منٹ سے کم نہیں فیٹیں پھر ہمارا جو ہے ڈھوکلا اسپنجی نہیں بنے گا اس لئے اگر بیس میں تھک جاتے ہیں تو تھوڑی سی آرام کر لی جیے اور دس منٹ تک آپ فیٹتے رہیے تو یہ ہمارا جو ہے دس منٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو ریشٹ کے لیے آدھا گھنٹہ تک رکھنے جا رہی ہوں آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ کے بعد میرا دیکھئے بیٹر تیار ہو چکا ہے ڈھوکلا بننے کے لیے اب میں پری ہیٹ کے لیے یہ رکھ دی ہوں اس کے نیچے دو گلاس پانی ڈالی ہوں اب اسی میں بناؤں گی میں ڈھوکلا تو یہ والے برتن میں میں بنا رہی ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈال دی ہوں اب تیل کو چاروں طرف میں ایسے پھیل آنگی اس بیٹر میں لگ بھگ اتنا سا بیکنگ پوڑا ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یہ اتنا سا پینچ بھر اور ایک ٹیکٹ ینو 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 ہم تب ہی ڈالیں گے جب ہمارا پری ہیٹ ہو جائے گا تو ہمارا وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں دو منٹ تک فیٹنا ہے فیٹنے کے بعد اب میں یہ والے برتن میں بیٹر کو ڈال دوں گی میں سارے بیٹر کو اس میں ڈال دی ہوں اب جو ہمارا وہ برتن پری ہیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر رکھ دوں گی اب اس کو دیکھنا ہے یہ ہے کہ ڈھککن بند کر کے پندرے منٹ تک اس کو چیک نہیں کریں گے پندرے منٹ باد ہی میں اس کو چیک کروں گی کہ ہمارا ڈھوکلا بنا یا نہیں تو میں اس کو کبر کر رہی ہوں جب تک ہمارا ڈھوکلا بند آئے تو مویسرچی ترکے کی تیاری کر لیتی ہوں تو دیکھئے ترکے میں میں کیا کیا لی ہوں دو چمچ چینی لی ہوں چار ہری میرچ لی ہوں کری پتے لی ہوں اور تھوڑی سے کالا والا سرسوں لی ہوں آپ کوئی سا بھی سرسوں لے سکتے ہیں پندرے منٹ ہوتے ہی میں اس کا ڈھکن کو ہٹا رہی ہوں اب چیک کر کے دیکھتی ہوں تو یہ توتپک ہے توتپک سے ہی میں چیک کروں گی دیکھئے ہمارا جو ہے ڈھوکلا اس میں چپکا نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بند کے ریڈی ہے لیکن ریڈی ہے لیکن نکالیں گے نہیں ہے بھی اس کو اس کو دس منٹ تک ایسے ہی بند کر کے رہ لے دیں گے اس کے بعد جب پندرے دس منٹ بعد یہ تھنڈھا ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم نکالیں گے اس کو باہر ڈھوکلا جب تک ہمارا دس منٹ میں تھنڈھا ہو رہا ہے تب تک ہمیں ترکے کو تیار کر لیتی ہوں تو ہمارا پین جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے میں اس میں تھوڑا سا تیل ایک چمچ لگوا تیل ڈال دی ہوں تیل کا گرم ہوتے ہی اس میں میں سرسوں ڈال دی سرسوں ڈالنے کے بعد ہری بالی میرچی اور میرچی کے بعد کری پتہ دیکھیں ہمارا میرچی کری پتہ اور سارے چھتک چکا ہے اور اس کو ملے چٹ پتہ بنانا اس میں میں خوریشی نمک دوں گی اور چین ہی رکھتی تھی اور چین ہی ڈال دوں گی اور پانی سرکیہ کا گھول جو ہے ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے اس کو گرم میں نہیں ڈالنا ہے اس کو تھنڈا کر کے ڈھوکلے کے اوپر تھوڑا تھوڑا دیں گے دیکھیں ہمارا ڈھوکلہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے میں اس کو نکال دی ہوں اب دو مینٹ تھنڈا ہونے دیتی ہوں اس کے بعد میں اس پلیٹ میں اس کو پلٹ لوں گی میں اس کو پلٹ لیں دیکھیں کتنا سپنجی کتنا ہلکا ہمارا پھلپ ہی بنائے ڈھوکلہ اب میں اس کو چاکو کے ساہتہ سے کٹ کر لیتی ہوں میں سارے ڈھوکلے کو کٹ دی پیس میں کر دی ہوں دیکھیں کتنا سپنجی بنا ہے کتنا اچھا تھرکا ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے میں اب اس میں ایک نیمبو نچوڑ دوں گی تو نیمبو نچوڑ دی ہوں اب اس کے اوپر میں اس طرح سے سارے گھول کو میں ڈال دی دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا یمی دیکھ رہا ہے ہمارا ڈھوکلہ یہ کھانے کے لیے تیار ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا دھنیا سے گارنش کر دیتی ہوں اور سرو کر کے آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں ہمارا ڈھوکلہ جو ہے وہ بن کر کے تیار ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا یمی کتنا سپنجی بنا ہے دیکھیں بہت ہی اچھا بنا ہے تو آپ لوگ ہمارا ریسیپی سے جرور ایک دن ڈھوکلہ بنائیے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا اور اتنا سارا ڈھوکلہ میں ماتر ایک کب بیشن سے بنائی ہوں تو آپ لوگوں کو اگر ہمارا ریسیپی پسند آئے تو پلیج لائک اور سسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی موسیقی